شاہِ شہیدِ کربلا بلاغل اولا بے کمالی شاہِ شہیدِ کربلا بلاغل اولا بے کمالی یعنی حبیبِ مصطفیٰ کشف دو جابِ جمالِ ہی شاہِ شہیدِ کربلا کیا مرتبہ حسین کا حسو ناجمی او خسالِ ہی حق نے درود ان پر بڑھا بلاغل اولا بے کمالی شاہیدِ کربلا درود محمد ابان محمد درود محمد ابان محمد جا پیمبر کی ہے اللہ کے پیارے ہیں حسین جا پیمبر کی ہے اللہ کے پیارے ہیں حسین او چاند زہرا کے اور عشقِ تارے ہیں حسین جا پیمبر کی ہے ایک دن وہ تا کہ ان سے پھری تھی دنیا آج کہتا ہے زمانہ کے ہمارے ہیں حسین جا پیمبر کی ہے درود محمد ابان محمد اللہ کے پیمبر کی ہے 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 کسی نے کیا گلا عابد سے یہ وطن ہے کسی نے کیا گلا گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ آئی ما عابد نے دین با کہاں شام 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 سر ننگے بیرا کنبہ تھا اور گرد خواہ سوا بے وہ کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے عابد سے یہ وطن ہے درود محمد و علی محمد سلام کی کچھ بند پیش خرمد ہے یہ بین ہے جناب سغرہ کے جب بی بی کو شہادت امام حسین کے خبر ملی تو بی بی کیا بین فرماتی ہے شہیدِ کربلا بابا غریب البیوطن بابا شہیدِ کربلا بابا غریب البیوطن بابا ہزار ہے وہ تمہارے گئے تشنا دہن بابا شہیدِ کربلا بابا ہسن کو زہر پلوایا تمہیں تے غو سے کٹوایا ہسن کو زہر پلوایا تمہیں تے غو سے کٹوایا بیٹایا بیٹایا ربتا ربتا یوں نشانے پنجتن بابا شہیدِ کربلا بابا غریب البیوطن بابا تمہاری لاش کے صدقے تے خنجر بھی عمت نے تمہاری لاش کے صدقے تے خنجر بھی عمت نے دیا نامون بھر پانی تمہیں تشنا دہن بابا شہیدِ کربلا بابا غریب البیوطن بابا کیا کہتی ہے جنابِ سورا اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی میں اپنے سر کی چادر کا گفان دیتی تمہیں بابا شہیدِ کربلا بابا کا سور ہے فاتھ خوش کریں گے خوش 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 سرننگ جب حرم گئے دربار شام میں شور و فغان تھا مرکت خیر الانام میں دکھلا کے بے کسوں کو عدو عزام میں لائے رسن میں بان کے دربار شام میں لائے رسن میں بان کے دربار شام میں دربار میں جو چار گھڑی تک کڑے رہے زندہ میں جا کے غشتیں ساتھ پڑے رہے زندہ میں جا کے غشتیں ساتھ پڑے رہے راوی نے حال خانہ زندہ یوں لکھا بحشت میں مثلِ قبر اور آفت میں کربلا آئی جو شوا سیروں پہ احمائے ہوا آئی جو شوا سیروں پہ صدمہ ہوا سیوا نا فرش تھا نا سایا نا پانی تھا نا غزا نا فرش تھا نا سایا نا پانی تھا نا غزا شموں کی روشنی نا چراغوں کی روشنی بانوں کو جو سوار شب اس دم نظر پڑا اسغر کو قید خانے میں دل ڈھوننے لگا دھوڑی وہ قتلگاہ کی جانب پر رہ نہ پا زینب لپڑ کے بولی کہ بھا بھی ہوا ہے کیا زینب لپڑ کے بولی کہ بھا بھی ہوا ہے کیا زندہ سے بھی اسی کہیں جانے پاتے ہیں وہ بولی کیا کروں علی اسغر بلاتے ہیں وہ بولی کیا کروں علی اسغر بلاتے ہیں ہر وقت یاد آتی ہے اسغر کی واردہ میدان سونا لاشے پہلا شان دیری را جنگل میں مارے ڈر کے وہ معصوم خوش صفا پہلوں میں مجھ کو ڈونڈتا ہوگا اٹھا کے ہاں جانے دو مجھ کو جانے دو اب جان جاتی ہے اسغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے اسغر کے رونے کی مجھے آواز آتی ہے مسلم کی بیوہ روکے لگی کرنے التماع اسغر تو قتل گہ میں ہے لاشا بدر کے پا بی بی ہمارے درد و غلق پر کرو کہا رکھتی ہوں میں بی چا جگرداغ بے ہوا دو بیٹی قتل گہ میں ہے اور تن پے سر نہیں دو آئے تھے جو کوفے میں ان کی خبر نہیں دو آئے تھے جو کوفے میں ان کی خبر نہیں سواری سو کی یاد میں کرتے تھے یہ کلاع مردے زبان سکینہ تھا شاہدی کناع کہتی تھی ڈھونٹی ہوئی آئی میں تشنکاع لیکن نظر نہ آئے کہیں بھی مجھے ایمان لیکن نظر نہ آئے کہیں بھی مجھے ایمان ہے راہوں اب وہ علفت شبیر کیا ہوئی کھلتا نہیں سکینہ سے تخصیر کیا ہوئی کھلتا نہیں سکینہ سے تخصیر کیا ہوئی پھر آئی قید خانے کے در پر وہ تشنکاع اور ہر طرف بکاری وہ لے کر پدر کناع آخر کو غزمی پہ ہوئی دختر ایمان بانو بکاری لو میری بیٹی ہوئی تمہ بانو بکاری لو میری بیٹی ہوئی تمہ ایسا ہی وہ قبل لو میرے نور این کے پاؤں گی اب کہاں میں نشانی حسین کی سرننگ جب آرم گئے اپنی کعویشوں کا نتیجہ تلخ انداز میں لگ رہے تھے کچھ لوگوں کو بہرحال شاعری ہے تو آدمی کہنے کا حق ہے اور وہ کہہ سکتا ہے بہرحال حقی قسم یہ بات حقیقت ہے آج کل یہ تین سال پہلا مصرہ تھا غیبت میں آفتاب شریعت ہے آج کل ایک مطلع اور دو شعر حضیر کرتا ہوں قبلہ و قعبہ کی پذیرائی کے لئے اور یہ اعلان سن لیجئے کہ محمد حسین صاحب کسی وجہ سے کیا پریشانی ہے بہرحال وہ تشریف نلاج چکے اور مجلس ہمارے مولانا نحمد صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے ان کی پذیرائی کے لئے ایک مطلع اور دو شعر حضیر کرتا ہوں کہ حقی قسم یہ بات حقیقت ہے آج کل حقی قسم یہ بات حقیقت ہے آج کل دنیا میں ظلم اور جور کی قسرت ہے آج کل حقی قسم یہ بات حقیقت ہے آج کل دنیا میں ظلم جھوڑ کی کسرت ہے آج کل اور انسانیت سے جن کا کوئی واسطہ نہیں انسانیت سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں کی سماج میں عزت ہے آج کل انسانیت سے جن کا کوئی واسطہ نہیں میں بھائی صاحب آہستہ سے اسی لئے پڑھا کیونکہ انہوں نے زور لگایا مگر آپ نے بچاروں کو انہیں ریسپونس نے دیا تو میں نے کہا بھائی شہری تو پڑھنے ہیں بہا سانی سے پڑھنے سے زور کیوں لگا حقیقسم یہ بات حقیقت ہے آج کل دنیا میں ظلم جھوڑ کی کسرت ہے آج کل انسانیت سے جن کا کوئی واسطہ نہیں ان لوگوں کی سماج میں عزت ہے آج کل اور مقصد میں اپنے ہو گیا ابلیس کامیاب مقصد میں اپنے ہو گیا ابلیس کامیاب بھائی کے لپے بھائی کی غیبت ہے آج کل آئی حضرات انہی اشار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں عزت مہاب علی جناب مولانا نحمد علی صاحب قمی کی خدمت میں کہ آپ زمین بھر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں نحرہ سلواز سے آپ استقبال فرمائیں سورہ فاتحہ مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد تیر مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم بشیر حسین ابن حاشم حسین اور تمام مومنین و مومنات کی روگ و رسال فرمائیں بسم اللہ بسم اللہ اللہ حولہ و لا قوتہ اللہ باللہ اللہ علیہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بولائل حسین و اخئے ہی و جدہی و ابئے ہی و امہی و بنئے ہی و شیعتہی و موالئے ہی و اج اللہ ایوننا ببکائل حسین فی اضائه و مصیبته و جعلہاتین محبتین وسیلتا لنا فی نیل قربتهی و تحسیل رحمته سمت صلات و السلام و علیہ سید الانام محبوب رب المشرقین و المغربین جدل حسن و الحسین اللذی سمیا فی السماع بے احمد و فی الارضین ابل قاسب محمد و علیہ تیبین التاہرین المعسومین المظلومین و لعنت اللہ علیہ آدائہ مجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب شہلی صدری و یسرلی امری و اہلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی اما بعد فقط قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ باسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرآ و ربک الاکرم اللذی علم بالکلم علم الانسان معلم یعلم سلوات پڑھیں محمد و علی محمد السلام علی الحسین و علیہ ابن الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین آپ نے مسلسل مہمان ذاکرین کو سنا میں تو آپ کا سنا سنایا شاید کوئی کاوش آپ تک پہنچ سکے لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ایک تقریر میں کسی موضوع کو سمیٹنا بات کو مکمل کرنا یہ مشکل ہوتا ہے میری کوشش یہ رہے گی کہ پچاس منٹ کے اندر میری بات بھی تمام ہو جائے اور موضوع بھی سی مڑ جائے تو اس لئے میں نے ایک بلکل نئی آیت اور بلکل ایک نیا موضوع آپ کی سماعتوں کی نظر کیا یہ کلام پاک کی پہلی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرآ بے اسم ربک اللہ زی خلق اے میرے محمد اے میرے حبیب پڑھو اقرآ سے غی عمر ہے حکم کی شکل میں اقرآ بے اسم ربک اللہ زی خلق جس رب نے پیدا کیا اس رب کے نام سے پڑھو بات تمام نہیں ہوئی اللہ نے اگلی صفت بیان کی اس رب کے نام سے اب بار بار تقرار کی ضرورت نہیں ہے اب آگے صفت ہے اس رب کے نام سے اقرآ اس رب کے نام سے اللہ زی علمہ بالقلم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا یہ پہلی آیت ہے قرآن کی بہت توجہ چودہ سو سال ہو گئے جس اعتراض کو اگر وہ اعتراض سے پہلے اس سورے کو پڑھ لیا ہوتا اقرآ بے اس میں رب کے اللہ زی خلق اللہ زی علمہ بالقلم کون رب اب رب نے اپنی وضاحت کی اپنی صفت بیان کی وہ رب جس نے قلم سے لکھنا سکھایا علمہ بالقلم علمہ سرکار سیغہ علمہ کا مطلب دیکھئے آپ کا بچہ گیا کسی دکان پہ کوئی سیکھنے کے لئے تو سیکھنا الگ ہے اس کے لئے عربی میں علمہ نہیں آتا علمہ سیغہ عربی میں وہ ہے جس کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے سنعہ لفظ آتا ہے عربی میں وہ جو سیکھنا سکھانا دوسرا ہے مثلا موٹر میکینک تو وہاں پہ علمہ نہیں آتا عربی میں علمہ آتا ہی وہاں ہے جہاں قلم اور کتاب کا مطلب ہوتا ہے جملہ تو میں نے کہہ دیا چودہ سو سال کا اطراز قرآن نے ختم کر دیا جس کا تعلق کتاب اور قلم سے ہے علم الانسانم مالم یالم اور وہ رب پھر رب کی صفت آئی ایک وہ رب کون سا رب جس نے انسان کو وہ سب سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا غور کیا آپ نے یہ میری آیت کا ترجمہ ہے بہت آسان طریقے میں جو میں نے کیا اگرچہ وضعات تفسیر بہت زیادہ ہے اب ذرا سی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ پہلی آیت ہے تو پھر آخری آیت کون سی ہے پھر آخری آیت کون سی ہے مولانا صاحب آپ نے پہلی آیت بتا دی تو آخری کون سی ہے آخری آیت یہ ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر غور کیا آپ سمجھتے جملے کی قدر کیجئے بزرگوں کے لیے آپ سمجھتے کچھ لوگوں نے بھاگ پہ ہی ہاتھ صاف کیا بھاگ پہ نہیں قرآن پہ بھی ہاتھ صاف کیا پہلی آیت اقرآ آخری آیت اب اس سے آگے گنجائش نہیں ہے میں جو کہوں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا جواب یہ ملا ہم کو کہ تمہارے پاس تو چالیس ہیں اگر ہم سیدھا کریں تو چالیس ہو جاتے ہیں آپ خود بتائیے نا قرآن کہیں سے کہیں تک لیں لیچے آپ تو پہلی آیتی ہے تو قرآن یہاں سے شروع ہونا چاہیے تھا نا لیکن یہاں سے نہیں کہاں سے شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین کہاں سے شروع ہوا قرآن الحمدللہ رب العالمین کہ مولانا صاحب یہ تو تضاد ہے یہ تو تضاد ہے آپ نے کہا اقرآن سے قرآن شروع ہوا کوئی بھی محدث مفکر لے آئیے آپ میں وہ بات پڑھنے کا آدھی ہوں جو دونوں طرف ہوتی ہے ایسا نہیں کہ میں اپنی تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ تفسیر جو ادھر بھی ادھر بھی ہے جس میں یہ آیت آ چکی کہ پہلی آیت ہے اقرآن اور آخری آیت ہے اب آپ اٹھا کے دیکھئے قرآن تو پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین پھر ایسا کیوں ہوا توجہ رہے چونکہ اقرآن اگر آتا ہے تو لکھنے پڑھنے کی بات آتی ہے اگر ہم اقرآن سے شروع کرتے ہیں تو پڑھنے لکھنے کی بات آتی ہے اور جب پڑھنے لکھنے کی بات آئے گی تو وہ جو ہمیں گیم کھیلنا ہے وہ فیل ہو جائے گا لہذا الحمد رکھ دو تو پھر وہ قرآن قرآن کہاں جو اہلِ بیت کے قصی دینا پڑھتا ہو اقرآن میں تو کم فضیلت دی الحمدلہ میں زیادہ ہے ایک سلوات پڑھے محمد و آلِ محمد اور گیا ہم نے اقرآن میں تو کم تھی تم نے تو اور ہمارے لئے آسان کر دیا لیجئے الحمد کی وضعات سن لیجئے الحمد ہے سورہ اس کے لئے بھی قرآن میں آیت آگئی لَقَدْ عَاتَئِنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَسَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَزِيمِ اے میرے محمد ہم نے آپ کو سبعہ مصانی عطا کیا اور قرآن دیا اس کا مطلب پیغمبر کے پاس دو چیزیں آئی یہ واو اور کے معنی میں ہے لَقَدْ عَاتَئِنَاكَ سَبْعَا مِنَ الْمَسَانِي سبعہ کہتے ہیں ساتھ کو مسانی کہتے ہیں دوہرے کو اے میرے محمد میں نے تجھ کو ساتھ کا ڈبل دیا نہیں میرے بھائی آپ اتنا کم گنی تھوڑی جانتے ہیں اے میرے محمد میں نے آپ کو ساتھ کا ڈبل دیا تو ساتھ کا ڈبل کر لیجے ساتھ کا ڈبل دیا ہے ساتھ کا ڈبل اور قرآن تو جھگڑا ختم ہو گیا پیغمبر کے پاس دو چیزیں ہیں ایک ساتھ کا ڈبل ہے قرآن ہے اب جب پیغمبر جائیں گے تو دو چیزیں ہی چھوڑ کے جائیں گے نا ایک ساتھ کا ڈبل ایک قرآن اور کیجئے لیکن اس کو بھی میں ذرا یہ تو صرف آپ کے لیے تھا جو مجھے پیش کرنا وہ سنیے ساتھ کا ڈبل چودہ ساتھ کا سنگل ساتھ لیکن ایک بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے ساتھ من ساتھ جو آپ جانتے ہیں سبا من ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھئے آپ الحمد کی چونکہ الحمد دو بار نازل ہوئی تو الحمد میں آیتیں ہیں چھے نہیں 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 میری ساتھ میرے ساتھ رہی ہے چونکہ بسم اللہ تو ہی نہیں نا آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی تو پڑوس میں آواز آتی رہتی ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ تو ہوتی نہیں ہے اللہ کہہ رہا ساتھ تم کہہ رہے ہو چھے کون زمانے جب بھی پڑھی جاتی ہے تو بسم اللہ کے بغیر غضب ہو گیا ارے بھائی آپ نے بسم اللہ سے کیوں نہیں شروع کیا قرآن نے تو کہا ہم نے ساتھ آئے تھے اگر بسم اللہ کو ہٹا ہو تو چھے بسم اللہ کو ملا ہو تو ساتھ تو اس کا مطلب سورہ حمد بسم اللہ کے ساتھ آئے تو اللہ بنے گا جب بسم اللہ اس کے ساتھ ہو اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کتنے چالاک تھے کہ اس میں سے بسم اللہ ہٹا ہو لیکن اللہ نے آگے بتا دیا تھا یہ ساتھ آئے تو والی چھے نہیں تو پوچھا جائے گا اس میں سے ایک آئت کہاں گئی کہ بسم اللہ تو مانتے نہیں نا تو ایک کہاں گئی کہ ایک ہم نے ہٹا دی کیوں کیوں کہ وہ اس کا جز نہیں ہے آپ کو کس نے بتایا جز نہیں ہے ہمارے پاس دلیل ہے اللہ کے لئے ساتھ آئے تو والا یہ تو چھے ہیں یہ تو چھے ہیں پھر ساتھ بھی کہاں گئے بسم اللہ بسم اللہ کیوں ہٹائی پہلے تو آپ نے اقرہ ہٹائیا اب آپ نے بسم اللہ ہٹائی اب سمجھ رہے بسم اللہ کیوں ہٹائی جب دنیا کا اسلام آخری مرحلوں میں تھا پیغمبر چلے گئے تو ابن عباس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا علی مجھے تفسیر سکھائیے ابن عباس نے تفسیر کے لیے بیٹھ گئے رات کا حال تھا رات کے عالم میں ابن عباس تفسیر سیکھ رہے ہیں صبح ہو گئی صبح ہو گئی بسم اللہ کی تفسیر نہ ہو سکی جب تفسیر نہ ہو سکی تو ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا یا علی صبح ہونے والی ہے پوری رات گزر گئی تو پورے قرآن کی تفسیر میں کب سمجھوں گا تو ایک جملہ علی نے ارشاد فرمایا جو وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے کہ ابن عباس یوں سمجھ لو جو سب قرآن میں ہے وہ سورہ یاسین میں ہے جو سورہ یاسین میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے جو بسم اللہ میں ہے وہ باہ بسم اللہ میں ہے جو باہ بسم اللہ میں ہے وہ بے کے نکتے میں ہے انا نکتہ تو تحتلبہ میں علی نکتہ ہوں جو بے کے نیچے لگا ہوا ہے اب سمجھ میں آیا یہ بسم اللہ نکتے کی وجہ سے چھوڑی گئی سلوات پر اے محمد و آل محمد بس یہ میں نے چھوڑ دیا روک دیا ہی مجھے جہاں جانا ہے جو تحقیق مجھے پیش کرنی وہ لانا چاہتی ہے تمہیں آتے ہیں آپ کے ذہن میرے ساتھ آگے اب گفتگو میں لطف آئے گا زاکیر کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اگر ذہن منتشیر ہو تو بات نہیں کر پاتا یہ گفتگو میں نے صرف اس لیے کی کہ آپ کے ذہن میرے ساتھ آجائیں تاکہ ہم آپ مل کے ایک ساتھ جو فضیلت آل محمد کی عبادت ہے وہ مل جل کے کر سکیں وجہ جو مجھے میٹر بیان کرنا وہ ابھی آپ نے دیکھا اسلام کی ابتداء میں نے بیان کی اکرہ سے قرآن ٹھیک ہے چودہ سو سال پہلے اسلام آیا آج اسلام کو پوچھنے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے میراج کا کوششن ہے اور آنسر بھی ایسی میں اسلام کو سمجھنے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے ایسے تو کوئی بھی کہہ دیتا ہر مدرسے سے اعلان ہے ہر مدرسے سے اعلان ہے یہ اسلام صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے تو ان حالات میں ہم کیا کریں تو ضرورت ہے ایسی شے کی جو ہمیں صحیح منزل تک پہنچا دے آسان کر کے کہوں گا جب بھی کوئی کام ہوتا ہے وہ پانچ حالتوں سے خالی نہیں ہوتا توجہ رہے میں پہنچاتا ہوں آپ کو سب سے پہلے مکان کی ضرورت ہوتی ہے جس جگہ مسئلہ نہیں ہے مجلس کو لے لیجئے تو مجلس پانچ حالتوں سے خالی نہیں ہے سب سے پہلے مکان کس جگہ ہوئی نمبر دو افراد کون لوگ تھے نمبر تین مال کس کا مال لگا نمبر چار پشت پانا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس کو سنبھالا نمبر پانچ پروگرام کیا تھا بات واضح ہوئی کوئی بھی پروجیکٹ رکھئے تو وہاں پانچ آپشن ہوتے پانچ سوال ہوتے دیکھئے میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں میں پیشے سے مدرس ہوں تیچر اور مدرس کا جو سب سے بڑا حدف اس کی زندگی کا یہ رہتا ہے کہ وہ اپنی بات منتقل کر سکے اس کے لئے ڈپلومیں کرائے جاتے ہیں پڑھائے جاتا کہ آپ میٹر کو کیسے پہنچائیں گے تو ہمارا حدف نارے نہیں ہے یہ آپ کی محبت ہوگی کہ آپ کہاں تک پہنچیں آل محمد کے فضائل کا کمال محلوی کا کمال تھوڑی ہے تو فضیلت آل محمد کا کمال ہے تو پھر جو آل محمد کا حصہ میں کیوں اس بارے میں بولوں میں تو اپنی بات کروں نا آل محمد کے فضائل کا کمال یہ کہ گونگا بولنے لگے تمہیں تو بولتا ہوں کے سامنے تو جب بھی کوئی کام ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا قرآن کی ابتدہ کیا ہے انتہا کیا ہے تو سب سے پہلے پھر بچوں کو یاد کرا دوں مکان افراد مال پوشت پناہ پروگرام کیا تھا اس میں سے اگر آپ نے چار کو چھوڑ کے ایک کو سمجھنا چاہا خدا کی قسم سمجھ نہیں سکیں گے سارے مسلمانوں کی پرابلم یہی ہے کہ وہ چار کو چھوڑ کے ایک کو سمجھنا چاہتے ہیں ضرورت یہ ہے کہ چار سے پہلے سے سٹارٹ کرو جب چار سمجھ میں آئیں گے تو پانچوہ سمجھ میں آ جائے گا آپ میرے ساتھ جملہ پیش کروں اب یہ اسلام آیا اتنا بڑا اسلام چوتہ سو سال ہو گئے تقریباً ڈیڑھ سو ملکوں میں ہیں تو سوال ہوگا نا کہ اس کا ابتدہ ہو جو ہوئی وہ مکان میں پہنچا نہیں سکا میں پہنچا نہیں سکا بھائی میں پہنچا نہیں سکا اسلام کی ابتدہ ہوئی میں نے قرآن کی ابتدہ بتا اسی لئے مثال دی تھی تاکہ آپ اسلام کی ابتدہ کے بات کر سکو میں آپ سے اسلام آیا تو اس کے لئے مکان افراد مال پشت پناہ اور اسلام اب اگر ملہ اسلام کو ڈھونے گا مل نہیں سکتا جب تک ان چاروں کو نہ تلاش کرے اب تجھ کو چار تو سمجھ میں نہیں آئے ایک لے کے فتوے دینے لگا ایک لے کے فتوے دینے لگا پہلے چار سمجھ یہ بتا اسلام کا مکان کہ یہ تو نہیں بتا سکتے تو اسلام نے کہا ہم بھی گلے سے نہیں اتر سکتے سروات پڑے محمد والے محمد افراد کہ افراد جیتے رہو محسوس کیا آپ نے ایسے نہیں پورے سال جو ہے ایسے خاموش نہیں بیٹھتے ہوں بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے رضائقہ بدل دیا محسوس کیا رہے ہیں انہوں نے کاش سب تک میری بات پہنچے آپ کہیے ایک غیر آدمی آکے آپ سے کہتا ہے میں کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں اسلام بتائیے تو آپ قرآن بتائیں گے غلطی کرتے ہیں آپ نماز بتائیں گے غلطی پر ہیں آپ روضہ بتائیں گے غلطی پر ہیں آپ ازان اقامت غلطی پر ہیں پھر کیسے بتایا جائے گا ایک مدرس کلام کر رہا ہے نا آپ سے تو بتائے گا نا اس کا مکان اس کے افراد اس میں خلط ہونے والا مال اس کا پشت پناہ کب بتائے جائے گا اسلام تو پہلے مکان بیان کرو اسلام چلا کہاں سے جو لوگ نہیں سمجھ سے گے ان کو میری طرف سے سمجھے سمجھے محمد اللہ سمجھے محمد اللہ سمجھے جب ایک کریشن آتا ہے جب ایک مسلمان آتا ہے وہ آپ سے کہتا اسلام سمجھاؤ وہ پوچھے گا کہاں سے آیا جس کے گھر میں پر اسے تو پہلے کافی کہتی ہے بتاؤ گی کیسے بتاؤ گی کیسے تو پہلے تو مکان بتاؤ پھر افراد بتاؤ پھر مال کس کا لگو بتاؤ دیکھئے چودہ سو سال مال دنجے بجانا فلا مالدار تو بھول دھری جائے گا بات کو جب اے اسلام کی مجیبت میں مال کسی نے دیا میری بات اس طرح نہیں پہنک پہنی زید میں پہنچا ایک جملہ سن لیچے بس یہ ایک جملہ پیغمبر کا ایک مو بولا بیٹا ہے زید مو بولا بیٹا اب آخری آدمی تک پیغمبر کا مو بولا بیٹا اس نے پیغمبر کی دعوت کی وہ بکری کی ران لے کے آیا پیغمبر کو کھانے پہ بٹھایا جب کھانے پہ بٹھا لیا تو پیغمبر نے کہا بٹھا یہ بوشت کا ہنسے لائے کہ کیوں کڑھے مسلمان کے ہاتھ کا سبیہ جائز ہوئے ہیں موسلمان کے ہاتھ کا سبیہ جائز نہیں ہے اس نے کہا میں یہودی سے لائے کہ میں نہیں کھا سکتا موسلمان کو ایک ہی مسئلہ سمجھ لیتے تو مشکی تلویل آتی موسلمان کے ہاتھ کا سبیہ محمد و آلے موسلمان کے ہاتھ کا سبیہ نارو ہانگری ہانگری شندبہ، شندبہ، حاب ، ماد ابھی آپ کی سماعت اتنی سپیڈ دیں جیسے جاپکتا ہوں ایک مسئلہ اور سن لیجے ایک مسئلہ اور سن لیجے وہ تین پانچ اوپسن تو میں سرہ سری اتھا میں مطلب ہوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے شور اور زور سے سونا دائی حلیماء دائی حلیماء کیا کام ہے اس کا قرآن میں چلو قرآن گیتا اگر ایک عورت اپنے بچے کو دور پلانا چاہتی تو وہ دو سال مکمل کرو تو تائی حلیمت دو سال سے زیادہ تو نہیں پلا سکتی اگر سے میں نہیں مانتا اس کے بھی میں ابھی دو آپریشن بات پاکس کروں کتنے سال اعلان کب کیا چالیس میں چالیس میں سے دو نکالو وہاں مسلمان تجھے دو سال نظر آگئے اور تیس سال نظر آگئے اب اتنی تیزی سے چلیے تمہیں دو سال چو پلا سمجھنے آیا اور تیس سال چو پلا یہ نہیں سمجھنا ہے کھاتا کھاتا ستا بھار ستا بھار ستا بھار 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 دو سال سمجھنے آگئے لاو میں اس کا اوپریشن کرتا ہوں بڑے شور مچے تھا ہم نے بمنا کیا ایک جملہ پہلے ہی کوئر کر کے محفوظ کر لیجے تاکہ میری گفتوس کے آپ کنسیوس نہ ہوں جدا میں موسا ماں نہیں ملی کافر کے محل میں چلے گئے اللہ نے انتظام کیا ایک ہنگوڑے میں شہد ایک ہنگوڑے میں دودھ لو بھائی تو انہوں لو میں انہیں نہیں بات اپی نہیں جو اللہ موسا کو یہ پسند نہیں کرتا کسی اور کا کھائے اگر میرے نبی کی جوتیاں جھاڑ دی جائیں تو کئی موسا پیدا ہو جائے جو اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا کہ کسی اور کا کھالے تو جس کے سجدہ میں موسا بنا وہ کسی اور کا کیسے کھائے گا لیکن میں اس بات کو انکار نہیں کرتا دو سال ہمارے آپ کے یہاں بھی ایک کلچر ہوتا ہے تہذیر ہوتا تھا عرب میں ایک کلچر تھا تہذیر تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کو ضرور کسی دایا کے حوالہ دودھ پلانے والی کے حوالہ کیا جاتا تھا تو یہ خاندانے بانو حاشم کے لیے پوری بات تھی کہ پیدا کسی کے حوالے نہ کیے جائیں چونکہ یہ گیراوا سمجھا جاتا تھا دو سال کوئی اور پا لیے اور اس کا خرچ بچے کا بات دے گا ایک سر بات پڑھیں محمد والے محمد والے آخری آخری تک دو سال اگر بچے کی خدمت کے لیے غیر نہ لائی گئی اور اس کا اجرت اس کا مہوزہ اس کا کرایا دیا جائے تو بچے کو بڑا ضلیل اور غریب سمجھے گا تو خاندہ نے بانو حاشم میں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ عرب میں اکلا ساوی خلصہ نہیں اٹھا سکتے لوگ کہتے وہ غریب تھے اور جس کے اونٹ جس کے دادا کے اونٹ کئی کئی نوکت چلاتے ہوں وہ غریب کیسے ہو گیا یہ تاریخ کا بہمانہ ہے جس کے دادا کے اونٹ ہاکیوں سے دھیر کے پکڑے گئے تھے وہ غریب کہاں سے تھا لیکن قانون تھا یہ خواتین اپنے آپ کو سید مند رکھتی تھی کھاتی پیتی تھی اور ان کا شجرہ بھی پاک ساپ بھی ہوتی تھی پھر وہ جب کسی خاندان میں جاتی تھی بتاتی تھی میں فلا ہوں فلا ہوں میرا خاندان فلا ہے اور میں بچے کی تربیت کے لیے اتنی اچھی ہوں میں فلا بچے کو پالا فلا کو پالا پھر وہ لوگ عرب کے لوگ انہیں دیتے تھے پھر وہ اپنے دیرے پہ جو دیرے بنے ہوتے تھے تو مکانہ بھی کم تھی اس کو لے جا کے بچے کو پالتی تھی دو سال رہے لے کے آتی تھی توجہ رہے جو اس بچے کو لے کے آتی تھی تو اس بچے کا باپ اس کو کچھ دیتا تھا تو جو بچہ یتین ہوتا تھا اسے کوئی لینے کو تیان نہیں ہوتا تھا کہ دے گا کون اب ملے گا کیا اب جب بہت ساری خواتین مکہ میں آئی تو سب نے بچوں کو انتخاب کیا دائی حلیبہ کو کوئی بچہ نہ ملا اب اس نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے یتین ہی لینے کچھ تو ملے گا بات سمجھ میں آئی اس وجہ سے وہ جناب عبد المطلیب کے یہاں پہنچی کہ آپ کے یہاں جو بچہ ہے وہ مجھے پرورش کے لیے دیجئے آپ نے بچہ حوالے کیا وہ لے کے چلی یہاں سے ہے سننے کی بات جب وہ لے کے چلی تو اس کا ایک سینہ سوک گیا تھا جب بیماری آج بھی ہے یعنی ایک سینے میں کبھی دودھ نہیں آیا تھا اس کے ڈہرے پہ ایک گونٹنی تھی جو بڑی کمزور کیوں بیٹھ نہیں سکتی تھی بیکار ہو چکی تب جو ہے آپ کی جیسے یہ بچے کو لے کے چلی تو اس خاتون کے سینے میں جوش ماننے لگا دودھ وہ سینہ جو کسی نے چھوہ نہیں تھا جو کسی بچے نے نہیں پیا تھا جو سوک چکا تھا اس میں دودھ آنے لگا اب جب وہ ڈہرے پہ پہنچی وہ جو اردنی بیکار تھی وہ چاپ و چوبند بھی ہوئی اور دودھ بھی دینے لگی اور سیعت مند اور کنٹی ہوئی بھا کرنے آپ تیسرا مرحلہ اب جب یہ ڈہرے پہ پہنچی تو کچھ بکریوں کو بھیڑیا لے گیا جب کھو گئی غریب خاتون تھی گھبرا گئی کہ میری چند بکرییاں وہ لے گئی اب کیا ہوگا گول میں بچے نکا بھی واپس آ رہی ہیں گول میں بچے نکا بھی واپس آ رہی ہیں چونکی کیسے اب جو دیکھا چند بھیڑیے ان بکریوں کو گھیر کے لا رہے تھے اور حلیمہ کے ڈہرے میں پہنچا بھی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں وہ محسوس نہیں ہو سکے جو ہونا چاہیے جس سینے میں دودھ نہیں تھا دودھ آنے لگا جو اس کی پیدا ہے جو اس کی خلطت اور غزہ کا سامان تھا اوپنی صحیح ہو گئی بھیڑے واپس آ گئی ایمانداری سے بتاؤ حلیمہ نے محمد کو پالا یا محمد میں حلیمہ ایمانداری سے بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ چالیس سال کی عمر میں نبی نے اعلانِ رسالت کیا چالیس سال کی عمر میں اور اس خاتل میں کتنا پالا آپ کی بخور دو سال تو اٹھس سال کس نے پالا کتنا اچھا کیلکولیشن نہیں ماندہ مسلمان کا جسے دو سال کا کیلکولیشن تو یاد ہے اٹھس سال کا کیلکولیشن یہاں کیلکولیشن یہاں کیلکولیشن وہ کیا آپ نے اب اسلام شروع ہوتا ہے وہ بھی میں ایک پردوس پہلے ہی آئے بنزیر اشیرہ تکل اتر بہن اے میرے محمد اپنے قریبی رشتداروں کو دھراؤ توجہ رہے دیکھئے مجلس ہو رہی ہے تو امام بارے میں ہو رہی ہے نا مجلس کام ہوگی نماز کام ہوگی مجلس کام ہوگی مجلس کام ہوگی اللہ نے حکم دیا اسلام کا تو اسلام کے لیے میں نے شہر رکی پہلی مگان تو اسلام نے پہلے دیل بتاو تو اسلام نے پہلے دیل بتاو تو اسلام نے پہلے دیل بتاو تو اسلام نے پہلے شیرہ کہاں سے شروع ہوا کدھر سے توہ کرم اندر تھا کے مسجد مجلس کام ہوگی مجلس کام ہوگی مجلس کام ہوگی شام کو تعلیم لگا ہے آپ چابی دے آئیے ہوگا کہ نہیں یہ ہی دہنے دلی میں کیوں ماں کیوں نہیں دے گیا مسلمان نہیں ہے وہ یہ بہنمانے کے عزت نہیں جانتے ہو ہی بہتت نہیں جانتے ہو کیا گہ نہیں پہلے دی چایے میری بات ابھی نہیں پہنچی سنیے آپ نے دکان بند کی مجھے کوئی کام داپ سے اور کہا مولانا صاحب کھڑے رہی ہے میں چاوی دے کے آروں آپ آئے آدھا گھنٹے میں ہم نے کہا چاوی یہ اتنی دکانیں بھر رہی تھی یہ دے دیتے مہا چاوی دینے چون گئے مہا چاوی دینے چون گئے تھے آپ کہا مولانا صاحب فرق تھے دونوں میں پوری مارکت میں کسی کو بھی چاوی دے دو بے ایمانک نہیں پھر کیا وجہ کہ وہ ہمارے ہم خیال ہیں وہ ہمارے ہم خیال ہیں اس لئے چاوی وہاں دیں گے ایک چاوی کی تجھے تمیز ہے اتنی سی کہاں دینی چاہیے ایک چاوی کی تجھے تمیز ہے اتنی سی کہاں دینی چاہیے اللہ کو تمیز نہیں ہے اپنا محمد کہاں دینی چاہیے اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اتنی سی پر قرآن میں چلے جاؤ قرآن کہتا ہے کافروں کو دوست مت بناو قرآن کاری تا کہتا ہے لا تتتغضور ولیہ کافروں کو اپنا دوست مت بناو یا اللہ کافروں کو اپنا دوست مت بناو کافروں کو اپنا دوست مت بناو کرا جو مشہد چلے گا وہ کافر کے خطے چلے گا یہ کیسے ہو گیا جب نہیں اللہ کہے اسے ملا کافر کہتا وہ کافر نہیں ہوتا اسے اللہ کافر کہے وہ کافر ہوتا کافروں کو تو اسمت میں نہ ہو مومین مومین کا دوست ہوتا ہے مومین مومین میں دوست ہوتا ہے چلیے بات زیادہ آگے چلی جائے گی میں پھر پینٹ رول کر لے تھا ہوں مکان تمام نے لکھا مکان کے حد میں اب ان تالیت کے گھر میں فیقم بھر نے ایک دسترخان لگایا علی کو کہا جاؤ ایک بھیڑ کی ران لے کیا ایک بکری کی تو بھیڑ کی ایک دنبے کی ران اور ایک پیالہ وہاں سے پھٹ رہا ہوں اپنے آسے کبھی نہیں پڑھتا ہوں ایک پیالہ دہی یا دوست ہی دو چیزیں میں تو ناشتے میں چکر جاتے ہو کس معاملے میں تو آگے تھے اور ہی معاملے میں تو پیچھے تھے خالی دعوت کا انتظام کرو عجیب بات یہ نہیں ہے کافیروں کے گھروں میں اور کافیروں کے بچوں سے کام لیے جاتے ہیں دعوت کے انتظام کرو دعوت ہو گئی تیار ایک بھنیو ایلان ایک پیالہ دہی یا دوست چالیس لوگوں کو بدعوت دی گئی سب کسا آگے جناب امیر نے سوال یہ نظروں سے دیکھا چونکہ جانتے تھے نا کالیس پہ دستر خان ڈھک دو ایک کپڑا خان کوش دھک دو ڈھک دیا کہ سب کے لیے کھانا لاؤ سب کو کھانا کھلایا جائے کہ حضور یہ تو ایک ران ہے ایک ناشتہ ہے تو اتنے سارے کہ کوئی بات نہیں آپ نے دستر خان دھایا زناسہ چکھا اور واپس رکھ دیا بچوں سے معافی سمجھنے آئینہ ہے مزروں کے لیے حدیعہ ہے اس چکھنے کی صدا ہم کو آج تک ملنے گی ہے اے نلی اللہistolہ اور حقیقت وہ اور بھی ہے ایک شخص آیا کہ لگے رسول اللہ میں نے پیوہا پودا پانی کروائیا میں چاہتا ہوں اب دوسرے اتنی زہمد نہیں ہوگی اس میں پانی بہت مشکل تھا تو پیغمبر نے کہا پانی دا وہے کہا پانی نہیں کالا آپ نے ذرا زموں میں لیا اور واپس گار ہوں گیا سلوات بلے محمد و آل محمد شاید آپ کے بہت سارے شکویں ساف ہو گئے اب سب نے کھانا کھایا جنار ابو طالب نے اشارہ کیا محمد جو کہنا کہو اب میرے ساتھ رہے نا بڑے نازو کے ارماظ ہیں پھر کہا اپنی جگہ سے ہوتے اور کہا اے گروہ یارب میں آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلا علاہہ ہوں تاریخ احمدی نوٹ کرو یہ وہ کتاب ہے جو سب کی ہاں استعمال ہوتی تاریخ کے نام پر ہمارے اہدو ہی نہیں وہ یہ تاریخ احمدی اہل سنت و جماعتی مانی جاتی ہے اور تاریخ کے نام پر وہ یہ سب کے پاس ہے اس کے علماء سنیے جناب رسالت معاو نے کہا جو بھی میری عسرہ ہمیں مدد کرے گا وہ میرا بھائی میرا وزید میرا خلیفہ میرا جانشید ہوگا نہیں پہنچی بات آپ پچیس برس بات سوچو گے میرا برس بات نبی نے تو فائنل کر بھی دیا نبی نے تو فائنل کر بھی دیا اور دلیل دوں گا ایسے نہیں ایک مرتبہ ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا چونکہ پتہ نہیں کون کس کا رشتاد نکل آئے جملے کی قدر نہیں کیا آپ نے اس لئے میں کسی کے نام نہیں لے رہا ہوں آپ حلوم کونس کا رشتاد نکل آئے آج کب تو بینروں پر رشتاد نکل آئی اس لئے میں اس کا بھی نام نہیں لے تھا کہا دیکھا تم نے یہ جالو کر ہے اتنا تک کھانا سب کو کھلا دیا سب چلے گئے اگلا دن ہوا بھی دعوت ہوئی آئے کیوں مال اسلام نے باتا تو ہزاروں اگلے دن بھی یہ ہوا تیسرا دن ہوا پھر بلا گلاؤ میں نے آپ کو پانچ باتیں بتائی تھی مکان افراد مال پشتنا اتنی سی بات اتنی سی دیل میں میں نے سب سمیتے دیا جیسی پیغمبر اٹھے وہ اٹھنا چاہتا تھا کسی سرکار کا مضبوط ہاتھ ہوا میں اٹھا کندن پکڑ کے تو وایا چپ بیٹھا لے جب تک میرا بچی جا کلام نہ کر لے نہیں کوشی بات اسے کہتے پشت بنا بعد میں تو کوئی بھی نشنار بن سکتا ہے اب تدہ میں کوئی بند کے بتائے سب نے شہداریاں نکل آئی پھر تو ایک مرتبہ آپ نے اپنا خدوا دیا اور کہا جو میری اس راہ میں مدد کرے گا وہ میرا بھائی میرا وزیر میرا جانشین ہوگا تینوں دن ایک ہی لڑکا اٹھا لڑکا لمسے اس لیے میں نے پڑا تینوں دن ایک ہی لڑکا اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا اگر آپ نے لفظ میس کر دیا تو بہت برا ہو جائے گا ابھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے محمد ہے کہ نبی ہے ابھی تو لوگوں کو پتا بھی نہیں یہ محمد ہے کہ نبی ہے ایک رسول ہے ایک مرتبہ ایک لڑکا اٹھا اس لڑکے نے کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں تیری مدد کروں نہیں 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 تو آپ کو کہنا چاہیے تھا بیتے دونے کیسے رسول مان لیا اور اگلا جملہ میں آپ کے دشمنوں کو تلوان سے بھی ماروں گا نیزے سے بھی ماروں گا اگرچہ میری عمر کمیں میری بندلیاں پتلی ہیں لفظ لکھیں گیارہ برس کیا اس پاس کیوں رہے تو کم سے کم باپ کو کہنا چاہیے تھا یہ لفظ عیسیٰ کے بعد کیسے تُو نے استعمال کیا تُو نے آنا یا رسول اللہ کیسے کہا یہ رسول کیسے ہے اس کا مطلب ہے کہ زمین پر بہی آدمی تھے جو اسے روزے بسے جاندے تھے بہ 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 جو اسے روزے بھر سے جاندے تھے اب دلیل سنیے میری دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے کہ جیسے خلاف امامت کا جیسے نبوت کا اعلان ہوا تو ایسے امامت کا اعلان ہوا دلیل میری یہ ہے کہ ایک مرتبہ وہی جس کا میں نام نہیں لینا چاہتا نہ معلوم کون کس کا رشدہ نکل آئے ایک مرتبہ کہنے لگا ابو طالب اب تک تو بھگی جے کی اطاعت تھی اپسے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا یہ بیٹے کی اطاعت کا مطلب یہ ہے جیسے نبوت کا اعلان ہوا وہ ایسے خلافت کا اعلان ہو گیا ہے ایسے یہ بھی اعلان ہو گیا ہے اب کو چھلی بھی بات نہیں ہے افراد تین مال آپ لے کے گئے تھے ماں پہ بکری بھونی ہوئی کسی کا تو مال لگا پشت بنا جو سپورٹ کرے وہ پشت بنا بے شک دیکھئے صحیح اور غلط کی پیچان کا طریقہ یہ ہے برے حالات میں جو آپ کا ساتھ دیں وہ اپنا ہے بے شک مال لاری میں تو بہت سارے نکل آتے ہیں بہت میں تو مہدر شلار بنے عزبت بن کے دکھلاتے ہیں تب تھی نہ بات تو مال کس کا لگا افراد کس کے لگے اب اعلان اسلام ہوا چار شکے تو سب کی چار کی چار شکوں کا مالی ابو طالب ہے پھر اسلام آ گیا اب اگر انہیں چھوڑ کے آپ اسلام کو لوگ ہیں تو جانتے ہیں آپ مال چوری کا کہلائے گا میں پہنچا نہیں سکا اسلام جو ہے ایک سمپتی ہے جو چار مرحلوں کے بعد بزر کے جوان ہوئی جس میں کسی کے افراد کام آئے کسی کا مال کام آیا کسی کی پشتنائی کام آئی کسی کے گھر کام آیا اگر ان چاروں کو چھوڑ کے آپ نے لے بھی لیا تو مال نمبر دو کا ہے چوری کا ہے اور چوری کا حصول ہے اگر چوری کا مال پکڑا جائے نسل پکڑا جاتا ہے جرمانے دو آپ نے آپ نے اس کو لیا کیوں آپ نے اس کو لیا کیوں ہم سمجھ میں آیا اتنے سارے افتلافات کہاں سے آگئے کیسے آگئے جس راستے سے جہاں سے آیا تھا اگر ویسے چلتا ہوتا تو کبھی بھی غلط نہ ہوئی راستہ بدل کے غلط کر دی راستہ بدل کے کاش اس درمازے سے دیا جاتا جہاں سے شروع ہوا تھا اور کمال دیکھئے آپ آپ کی سنی سنائی بات ہے دو جملہ میں کہنی سے پوچھے جنابِ یوسف بازار میں بھی نہیں گئے سب نے خزانے ایک پلے میں رکھے یوسف ایک پلے میں رکھا گیا تو یوسف کا پلہ نہیں چاہ رہا گفتگو بلکل اختتام پر ہے پلہ نہیں چاہ رہا ایک مرتبہ یوسف نے کہا تو مجھے خریدنا چاہتا ہے عزیزِ مصرے کیا کہ اس خزانے سے نہیں بھی اختتام ہے کیا کہنا ساری دنیا کا خزانہ بھی چڑھا دے گا تو میرا پلہ نہیں اٹھے گا کیوں کہ تجھے نہیں معلوم یہ انسان کا بار نہیں ہے نبوت کا بار ہے پھر کیا کروں میں تو خرید ہوں گا کہ چل خرید لیں پھر کہ ذرا کالس کلم لے آیا بھول پرستہ لے آیا بھول پرستہ لے آیا بھول پرستہ لے آیا بھول پرستہ لے آیا پھر کیا ہوا یوسف نے لکھا اس میں بسم اللہ ہے نا مان نحیم وہ رکھا گیا اس پلے میں میں ادھر سے پٹ رہا ہوں جیسے رکھا گیا اس اس کا پلہ ہونچا ہو گیا اور وہ پلہ نیچا ہو گیا اب باہر سمجھ میں آ گیا ہے نا جنابے شویب کی بیٹیاں پانی بھر رہی تھی پانی کے لیے پوے پہ آئی جنابے موسا نکلے ہوئے تھے مصر سے چکے مہا پہ کچھ جگڑا ہو گیا تو خدای کی چکر میں تو انہیں نکال دیا تو جنابے موسا آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے کہنے لے کہ آپ پانی کیوں نہیں پلا کہنے لگی ہم لڑکیاں ہیں دول بڑھا ہے وہ ہم سے کھیچے گا نہیں پھر کیا کریں کہ یہ مرد پانی پلا کے جائیں کہ جو اس میں بچے کا پوے سے کھینچ کے چالیس آدمی کھینچتے ہی سے تو پھر آپ کیوں نہیں کہ ہم نامیروم کے ساتھ نہیں رکھ سکتے پہلے سے نہرم نامیروم کے مسئلہ تھا یہ تو پر چمل نہیں تھرہا ہوا اللہ اللہ محمد اللہ محمد محمد شریف پروردگار عالم کی بارگاہ میں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی اے اللہ تو ہم میں جہاد کرنا چاہتے ہیں واجب کر کٹھی کے جہاد اللہ نے کہا جب تک وزیر نہیں ہوتا جہاد نہیں ہوتا میں نے 83 جنگیں بیان کر دی اللہ پڑے محمد و آلے محمد اب قرآن میں تعلود جعلود و تعلود کا واقعہ پڑی ہے ایک مرتبہ بادشاہ چلا اللہ نے کہا جب تک اس کا وزیر نہیں ہوگا جنگ نہیں ہوگی اسلام میں 83 جنگیں ہوگی بغیر وزیر کے ایک مرتبہ جناب جناب یونوس یا جناب یونوس کے آسپاس ایک نبی ہے حوالے میں لکھا ہوا وہ بلکل اکہرے پدن کے یہ لفظ ہیں فرمان صاحب نے لکھا اکہرے پدن کی دھانکبان لفظ بھی استعمال ہوتی ہے وہ ہلگے سے تھے اللہ نے ان کو چن لیا کہ لو وزیر بھی آ گیا جنگ کرو کہ یہ یہ جنگ کرے گا ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا نا نا ہنو احق کو ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں وہ بوم جو یہ کہہ رہی تھی کہ تو جہاد کے لیے ہمیں پھیج ہم جہاد کریں گے اس نے کہا کہ اس کے ساتھ جہاد نہیں کریں گے کوئی ہم میں سے چل لے اللہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا انتخاب میں کروں گا انتخاب ہو گیا جب انتخاب ہو گیا تو قرآن کی آیت ہے ان لوگوں نے تجاج کے ہی حلقہ ہے اس کی فیملی کم ہیں چھوٹے ہیں اور کم لوگ ہیں ہم ماددار ہیں نانو احق کو ہم اس سے زیادہ حق دار ہیں تو قرآن نے کہا ان اللہ اصطابہ ہو اللہ نے اسے چونے لیا نہیں کوئی جواز وزیر اللہ چونتا ہے بلدہ نے چونتا ہے ان اللہ اصطابہ ہو اللہ نے چون لیا کیوں بستتاً بل علم و جسم چونکہ یہ طاقت میں بھی زیادہ ہے علم میں بھی زیادہ ہے اب جو بھی کھلی با بنے گا طاقت میں بھی زیادہ ہو علم میں بھی زیادہ ہے نتیجہ سنیا انہوں نے گوپن لی جو باگ میں پرندے اڑانے کے لیے گوپن میں گول کر کے پتر رکھا گھوماتے ہوئے چلے ادھر سے بڑا سا لشت جالوت کا رہا تھا آپ نے جو اسے مارا گھوما کے دیکھیں اللہ کے نمائندے کی ایک پہچان ہے وہ ایک وار کرتا تو وہ نہیں کرتا شہزی پتر گھوما کے مارا باستشاہ کی پیشانی میں لگا گر گیا مر گیا سارا لشتر بھاگ گیا سارا لشتر بھاگ گیا اللہ کے نمائندے کو پہل کی ضرورت نہیں آتی میں نے تین دلیلیں پیش کی پہلی دلیل میں نے تین دلیلیں پیش کی پہلی دلیل یوزف کی خریداری قرآن میں ہے دوسری دلیل موسیٰ نے چالیس لوگوں کا وزن ایک ہاتھ سے اٹھایا تیسری دلیل جنابے یاکوب نے یونس نے جو بھی نتیوں پر ہے اس نے ایک وار میں تمام کیا تو تین دلیلیں آپ کے سامنے ہیں وہ طاقتور بھی ہوتا ہے وہ وزنی بھی ہوتا ہے وہ نشانے باز بھی ہوتا ہے سارے کام اس کے نرالے ہوتے ہیں اتنا کبھی ہوتا ہے نبی اب اگر کوئی نبیوں کا نبی ہو تو وہ کیسا ہوگا اب اگر کوئی نبیوں کا نبی ہو وہ کیسا ہوگا ان سب سے طاقت میں ان سب سے وزن میں ان سب سے نشانے میں اب میں صرف ایک چیز رہتا ہوں طاقت میں اور وزن میں اللہ نے رات کو خبر ملی کہ محمد کو کوئی قتل کر سکتا ہے اسی گھر کے ایک گوڑے نے محمد کو یوں اٹھایا اپنے بچے کو لٹھا دیا ارے اپنے تو نبوت اٹھ نہیں رہی تھی کہ اس سے کیسا ہوگا اور آخری دلیل اللہ نے نبیوں کے بعد جو بھیجے وہ وسی ہیں وسیوں کے بعد ولی ہیں اور ولی کا یہ کمال ہوتا ہے کہ آنے والا نبی ولی کے گھر میں آتا ہے ولی کی ذمہ داری ہے تھی پچھلا دن بچا کے رکھتا ہے ولی کی ذمہ داری ہوتی کھاندان گلے کے چلتا ہے ولی کی ذمہ داری ہوتی اسے پہلا دن یاد رہتا ہے اور ولی ہی کے گھر میں نبی آتا ہے اگر ایسے نہیں سمجھ میں آتا تو ایسے سمجھ لیجئے ولی اس کو کہتے ہیں جو بارہ نبوت بھی اٹھا سکے بارہ امامت بھی اٹھا سکے بس میں نے گفتگو تمامی گفتگو تو بہت سارے میں نے ایک ہی تقریف سے میکنے کی کوشش کی حمد و علیہ السلام مجھے صرف تھوڑے سے مسائف پڑھنے چونکہ چاہے جتنا علم کچھ بھی بیان کرے آپ خاندانے رسالت کے دروازے پہ جو نوکر بیٹھتے ہیں نا سارا علم بھی جمع کرو تو ان کی جوٹیوں تک نہیں پہنچ سکتا تو مجلس کا مطلب علم نہیں ہے مجلس کا مطلب ہے آسو ان کے ہاں سے تو علم چلا ہے انہوں نے ایک صحابی کو اپنے موں میں کنکرگی لی کر کے دے دی تھی ستر زبانوں کا مالک ہو گیا تھا ہم ان کو کیا علم بتائیں ہم تو آسو کا حدیہ آسو کا نظرانہ لے کے آئے ہیں بی بی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں بی بی تیری بارگاہ میں قبول ہو جائیں اسی طریقے سے مجھے کئی سارے مسائف پڑھنے ہیں مختصر مختصر کرتے ہیں آدھی آدھی مینٹ میں مجھے آخری منزل تک جانا ہوں اٹھائیس رجب کو امام حسین نے جانا چاہا آپ کی پھوپی امہانی آپ نے بلایا تبیدہ آپ نے سفر کے رازہ کیا کہ ہاں سفر نہ کرو تو کیوں کٹھے رو ہم خاندان حاشم کی ایک رسم ہے جب ہمارے گھر میں کوئی مصیبت ہوتی ہے تو جننات کی خواتینوں کی چھت پر رونے کی آواز آتی ہے دیکھ تیرے نانا دنیا سے گئے تو ابھی جب سب سے پہلے حمدہ شہید ہوئے تو ہمیں چھت پر سے رونے کی آواز آئی میں نے تیرے نانا سے پوچھا یہ عورتوں کے رونے کی آواز کہاں سے آئے کبھی بھی جب اس گھر میں مصیبت آتی تو جننات کی عورتیں ہمارے گھر پر رونے ہیں پھر تیرے نانا دنیا سے گئے تو بھی رونے کی آواز آئی پھر تیری ماں دنیا سے گئے رونے کی آواز آئی پھر آلی دنیا سے کہے رونے کی آواز آئے پھر حسن دنیا سے کہے چھت سے رونے کی آواز آئے تو نے جب سے یہ ارادہ کیا سفر کا میری چھت کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئے بیٹا تو سفر نہ کر ایک مرتبہ کا تقدیر سے اپنا یارہ نہیں ہے بیٹا میں نے اسی لئے نہیں کہا میں اسی لئے کہہ رہی ہوں یہ جو رونے کی آواز ہے یہ اور طرح کی ہے کہ کیسی کہ وہ رونے کی آواز تھی اس میں رونے والی ہائے حسین کہتی ہے اس میں رونے والی ہائے حسین کہتی ہے میرا دل بیٹھا جاتا ہے ایک مرتبہ خوبی کو سینے سے لگایا خوبی اممہ ہی جناتی ہوتے نہیں ہے یہ میری ماں ہے جس نے وعدہ کیا تھا جب تو سفر پہ نکلے گا تو سفاری پہ ہوگا میں پیتر پیچھے چلوں گی میں پیتر پیچھے چلوں گی پھر دو محرم پورو بی بی زینب نے حسین کو بنایا بھائیہ یہاں سے خیلو اٹھا لے تک جو ہمارے قابلے کے پیچھے کسی کے روڑے کی آنا تھی میں یہاں نہیں رہ سکتی کہ کیا کہتی ہے کہ بھائیہ میں تھکتی نہیں لیکن رونے والی نے آج تو غزب کیا کہا ہائے نریب ہائے حسین دردیل کبران بھائیہ سے چلو کہ بہن تکدیل پہ کسی کا یارہ نہیں ہمارے یہاں پہ مزار بنیں گے ہم یہی پہ رہیں گے تو اس کو دیدو یہ ہے وہ خاندہ نری صادق کیسے مظلوم بیٹی کا جنازہ رات میں ہوتا حسن کے جنازے کو نانا کے پہلوں میں جگہ نڑی لی علی کا جنازہ رات میں سیدہ کا جنازہ رات میں یا رسول اللہ تے تیمت کے احسان دے بچوں کو دفت کرنے کی جازت نہیں حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوتا امت نے کتنی نام دیئے حسن کا جنازہ پہ تیر برس گئے حسین کا تو جنازہ ہی نہیں اٹھا اور دیکھتے ہیں امت کے احسان سیدہ نے حق مانگا نہیں دیا فاطمہ نے زینب نے چادر مانگی نہیں دی سکینہ نے پانی مانگا نہیں دیا کیا احسان کیے امت نے دیکھتے جائیے بس دوستو میں اب بالکل اختتام پر جو پرسہ دینا ہے دے لیجے کہاں سے شروع کروں سباد بھوئین نے اسی پتوں سے بھلی دازت کھانو کہاں سے شروع کروں پیتیس گاؤں تھے کوفے سے شام تک جن گاؤں میں رسول کی بیٹیاں بے پڑھنا جا رہی تھیں ایک چادر کا سوال کسی نے نہ دی پیتیس مسلمانوں کے گاؤں جب ایک گاؤں میں پہنچی جو دمشقے نزدیک تھا کچھ اور تے چھتوں پہ چڑھی ایک گھوڑی خاتون بھی چھت پہ آئی اس نے دیکھا بڑے مظلوم بڑے عصید پھوڑا نہ کھانا پانی کچھ چادرے لے کے آئی زینت کے اونٹ کے پاس آگے کھڑی ہو گئی کبھی بھی لے پانی اپنے بچوں کو پھلائے چادروں سے دھر ڈھک لے ایک مرتبہ بی بی نے سب سے پاؤں تک لے کے جنگلہ کہا پیتیس گاؤں سے گزر کے آئے ہیں کسی نے کوئی احترام نہیں کیا پہلے کوئی اپنی خائش بتا پاک میں ہم یہ حدیہ لیں گے کہ میری خائش یہ ہے جب میں چھوٹی سی تھی تو میں مدینہ میں رہتی تھی اور فاطمہ زہرہ کی کنیزی میں تھی آپ نے جملہ آسانی سسر لیا میں فاطمہ زہرہ کے پاس رہتی تھی جب اس کی وفاس اور وساد کا وقت آیا تو میں نے بھی مدینہ چھوڑنے کا تحقیہ میرا وطن دمیشکے میں آگئی لیکن میں نے چلتے فاطمہ سے ایک جملہ کہا فاطمہ بی بی کوئی وسیعت فرما تو میری مفتومہ نے ایک وسیعت فرمائی دیکھ بی بی جب بھی قیدیوں کا کافلہ گزرت تماشے کو مجھا تھا قیدیوں کا تماشا مت دیکھنا اس دن سے میں نے کبھی قیدیوں کو نہیں تھا یہ تمہیں ویسے ہی عورتوں کے ساتھ آگئی تھی کہتو اپنی کو دعا بتا کہ میری دعا یہ ہے جب میں مدینہ سے چلی تھی تو وہاں پر میں اپنی مفتومہ کی ایک پیٹی زینب چھوڑی تھی میں نے وہاں پر حسین کو چھوڑا تھا بی بی میری دمنہ ہے اللہ مجھے یتیموں کی حسیروں کی اللہ دعا سنتا ہے تم یتیموں حسیر ہوں دعا کردو اللہ حسین کی زیارت کراتے زیارت کی زیارت کراتے زیارت نے اتنے کہے کہ فلو کو ہٹایا فلو یہ زیارت کرلے میں زینب ہوں اور وہ دیکھ وہ نیزے پہ حسین ہے اس کی بھی زیارت کرلے وہ نیزے پہ حسین ہے بی بی نے سر کو پیتا بی بی نے سر کو پیتا ظالموں نے سب کچھ چھینی لیا نہ بی بی کو چادر ملی نہ بچوں کو پانی ملا یہ قافلہ دربار میں وارد ہوا میں بڑی احتیاط سے جا رہا ہوں چونکہ میں کسی ملون کا نام نہیں لینا چاہتا میری عدد میں کوئی خیر شریک نہ ہو جائے دربار وارد ہوئے جب دربار میں وارد ہوئے تو شراب کے نشے میں کوئی بیٹھا تھا ایک سونے کا تھان تھا اس تھان میں حسین کا سر تھا اُس پہ خان کوئی دھکا تھا ایک مرتبہ اُس نے بے ری ربی سے آنکھیں کھولی جب جب چملہ یاد آئے گا تو رہتے رہی ہوں گا کہ شمر میں نے تو کہا تھا رسول زادیا لانا یہ غلاموں کو کہاں سے لے کے آیا کہ یہ رسول زادیا کہ ان کا عاشق کیسے ہوا کہ ہم نے ان کو کرولا سے ابھی تک بیٹھنے نہیں دیا یہ نب چندے رہے گندے خان کھڑتی رہی ان کے سندے گرتی رہی ان کے کپڑے ہمارے تازیانوں سے پھٹے ہیں ان کے چہرے ہمارے کماجوں سے نیلے ہوئے ہیں آپ کی آوازیں بلند ہوئی آپ کی آوازیں بلند ہوئی ایک ایک کو ہٹاؤ ایک ایک کا انپرچنگ رہا یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے یہ فلا ہے ایک بھوڑی خاتون جس کا سر سفید تھا طاقت تکا کے سیدھی ہوئی ایک مرتبہ شروع اس کا اسے ہٹاؤ اس کے پیچھے کون ہے اسے دیکھنا ہے اس خاتون نے کہا میں نہیں ہٹ سکتی کہ یہ کون ہے کہ اس کے پیچھے زینبِ علی کی نے دی کہ اسے ہٹاؤ شروع نے تازیانہ لہر آیا کہ ابھی تیرے سر پہ تازیانے ماروں گا ایک تازیانہ مارا فلسہ کا سر پھٹا سب سے خون بہا فلسہ نے ایک مرتبہ دربان میں ایک نظر ڈالی اور ایک جمعہ کا ابش کے رہنے والوں میں حبشہ کی رہنے والی ہوں میں تمہارے قبیرے کی ہوں تمہارے خاندان کی ہوں ایک مرتبہ پچیس غلاموں نے پلوان ننگی تھا تمہیں لی اور یزید اور فلسہ کے درمیان حائل ہو گئے اور دلال کی نوک کے اشارے سے کہا یزید فلسہ کے پاس سے شنو کو ہٹ لے اگر اس بی بی کی کسی نے توحید کی تو یہ ہمارے خاندان کی ہے نا یہ ہمارے حبش کی لینے والی ان کی ندیہ بہ جائیں گی فلسہ نے اتنا کہا سیند نے مدینے کا روح کیا یا رسول اللہ سلو علیہ کا سکالی سما رسول اللہ آپ پہ عزمان کے برکشتے سلوات بھیجتے ایک کنیس کے اتنے طرف دار تیری میکی کا کوئی طرف پار نہیں سلوات بھیجتے سجاد کے 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 سجاد حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما ہم دون کے نوبروں میں شمار فرما ربنا تقبر مننا اننا قاند السمیر علیم والحمدللہ رب العالمين ماتنہ حسین ماتنہ حسین